السلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیدی کہ آپ سب سے ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر آز روچ گئے ہیں اگر آپ قوید میں رہتے ہیں قوید کی خبروں سے ہمیشہ کے لئے اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں ویڈیو کو دیکھتے رہیں ویڈیو کے اندر کافی زیادہ امپورٹنٹ جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں لگ بگ چار پانچ بڑی خبریں آ رہی ہیں جو نئے ورکر آنا چاہتے ہیں اور کافی اچھی خبر آ رہی ہیں ان لوگوں کے لئے ہیں جو قوید کے اندر کام کر رہے ہیں اب کسی بھی طریقے سے آپ کو کوئی بھی تخلیف ہوتی ہے تو آپ جو ہے اپنی آن لائن شکایت درج کر سکتے ہیں یہ کافی زیادہ اچھی خبر آ رہی ہے نکل کے اور بہت سارے لوگوں کو اکامے کے حوالے سے اچھی خبر آ رہی ہیں باقی ہم بات کریں گے گرفتاری وغیر کے حوالے سے بھی تو ویڈیو کو اس رسلی کے آخر تک ضرور دیکھتے رہیں تاکہ آپ کو پوری جانکاری ہو جائے تو چلیے پھر بینہ دریقے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن چینل کو اگر آج ہمارے پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی دریقے سے جانکاری ٹیم ٹیم ملتے رہے ہیں اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کر لی دیں یہاں پہ جو بڑی خبر آ رہی ہے ڈومیشٹک لیبر کو لے کر ایک کافی اچھی خبر آ رہی ہے بہت سارے لوگ جو تھی وہ پریشان رہتے تھے کبھی ان کا سیلی کو لے کر کبھی ان کو تخلیف ہوتی تھی ہر طریقے سے ان کو کبھی ان کا کفل جو تھا ان پر ٹوٹچر وغیرہ کرتا تھا ساری چیزیں کر دی تھے تو اس طریقے سے آپ کے ساتھ میں کوئی بھی غتمیزی کرتا ہے کوئی بھی ٹوٹچر وغیرہ کرتا ہے کوئی بھی ایسی بھاسا کا یوز کرتا ہے جو آپ پر نہیں چلتی ہے پھر کسی بھی طریقے سے آپ کو تخلیف پہنچاتا ہے سیلی کو دینے میں کسی بھی طریقے سے اب جو ہے پبلک آتھورٹی فور مین پاور کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ کمپلین درج کر سکتے ہیں اس کا جو ہے ای سرویس جو ہے ہمیں دی گئی ہے اس کا آپ فائدہ لے سکتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے اگر آپ کو کوئی بھی شکایت کرنی ہے تو آپ کو پبلک آتھو جو ہے میں ویب سائٹ پہ جانا ہوں وہاں پہ آپ کو اپنی پوری کمپلین درج کر دینی ہے اور پوری ڈیٹیلز آپ کو وہاں پہ بتا دینی ہے چاہے وہ آپ کوئی بھی کام کاش کرتے ہوں چاہے آپ کا کفل کے ساتھ آپ بتمیز ہی کر رہے ہیں تو آپ کا کفل بھی اس چیز کو جو ہے وہ کر سکتا ہے تو کسی بھی چیز کو لے کر آپ کمپلین درج کر سکتے ہیں یہ کافی اچھی خبر آ رہی ہے بات کر لیتے ہیں اب اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے ابھی جو ہے قویت کے اندر ایک میٹنگ ہونے والی ہے جس میں سارے منشٹر آنے والے ہیں سب بھی منشٹر کے منشٹر آئیں گے اور اس میں بات کی جائے گی جو بھی لوگ احکامہ لگا رہے ہیں یعنی کہ خاص کر کے ان لوگوں کے لیے کافی اچھی خبر ہے یہ جو قویت کے اندر انویسٹر ہیں بڑے بڑے انویسٹ کرتے ہیں تو ان کا جو احکامہ ہے پانچ سال کا ایک ہی بار میں لگ جائے گا بار بار ان کو پریشان ہونے کی کسی بھی طریقے سے ضرورت نہیں ہے اب بات کر لیتے ہیں اب اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے وہ آ رہی ہے ابھی میٹنگ میں جو ہے بہت سارے فیصلے وغیرہ لیے جارہے ہیں وہ سیل لیکوں بھی لیے جارہے ہیں اور جو ہے لوگ جو وغیرہ کرتے ہیں الگ الگ طریقے سے الگ الگ سیکٹر میں اس کے حوالے سے بھی بات ہونے والی ہے تو یہ میٹنگ میں سارے چیزوں کو ڈیسائٹ کیا جائے گا اور بھی جو ہے آنے والی وقت میں اس طریقے کے میٹیں ہوں گی اور ان کے اندر یہ سارے چیزوں پر بات کی جائے گی ابھی میٹنگ وغیرہ ہو بھی رہی ہے اب بات کر لیتے ہیں گرفتاری کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے گرفتاری کے حوالے سے دو سو سترہ شراب کی بوٹلوں کو پکڑا گیا ہے جگہ چھاپ ماری کی گئی ہے جس میں کہ ایک بندے کو بھی پکڑا گیا ہے تو دھیان رکھئے گا اگر آپ کہیں پر بھی شراب بنانے کا کام کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کوئی بھی پڑوسی وغیرہ کوئی بھی آپ کا بتا سکتا ہے آپ ضرور جہاں سے کام کاج کو چھوڑنا ہے جس سے آپ کو پریشانی وغیرہ ہوتی ہے اب بات کر لیتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے ایک جگہ پکڑے گئے ہیں لگ بگ بامن لوگوں کو پکڑا گیا ہے جو کہ ریسیڈنسی کا اولنگان الگ الگ طریقے سے کر رہے تھے یہ جو لوگ تھے سب ہی جو لوگ تھے وہ الگ الگ کام پہ آئے ہوئے تھے لیکن وہاں پہ جو کام تھا وہ دوسرا کر رہے تھے کسی کا ایک کامہ ختم ہو چکا تھا کوئی جو تھا بینہ ویزا کے آئے تھا کوئی بندہ کسی طریقے سے آئے تھا اس طریقے سے سارے لوگ آئے تھے سب لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے انڈیا انٹرنیشنل ائرپورٹ دلی کے حوالے سارے یہ ایک بندے کو پکڑا گیا ہے چونکہ پیشاپ کی حرکت جو تھا وہ ائرپورٹ پہ ہی کر رہا ہے تو لوگوں نے اس پہ اوبجیکشن اٹھایا اور وہ بندے کو پکڑا گیا ہے تو آپ کہیں پہ بھی ٹریول کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں تو دیکھئے ان چیزوں کے لیے ہر جگہ پہ ہر چیزوں کی سہولیت دے رکھی ہوتی ہے چاہے وہ ائرپورٹ پر ہوں فلائٹ کے اندر ہوں یا پھر کہیں پر بھی ہوں ہر چیز کے لیے سہولیت ہے لیکن اس نے پبلک میں ہی جہاں پر جو لوگ آرام کرتے ہیں ویڈ وغیرہ کرتے ہیں فلائٹ کا وہاں پہ ہی اس نے جو تھا بلکل کھلے میں پیشاپ کر دیا اس نے یہ حرکت کری تو اس کے اوپر ایکشن لیا گیا اس کو گرفتار کر لیا گیا تو یہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے اگر آپ کہیں پہ پر ٹریول کر رہے ہیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھنا آپ کو بہت ہی زیادہ ضرور ہے باقی ویڈیو کیا سا لگا کمنٹ بوکس میں بتائیے آنے والے وقت میں اسی طریقے کی جانکاری کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے آپ اپنا خیال لکھئے گا اپنی فیملہ و لوگ خیال لکھئے گا ٹیک کیر بائی بائی